السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے سامنے کم سرمائے والے منصوبوں کے لئے بزنس سٹارٹ اپ نے آپ کو شامدید کہتے ہیں اس گیرڈ میں ہم شیمپو اور ہیئر کریم اور جو جو ڈیس انپیکٹڈ ہے یعنی جراسیم کشہ جو سپری ہوتے ہیں اس کی کروہر کے اپورچنیٹی پر بات کریں گی پرادکٹس بہت زیادہ اس کی مانگ ہے اور ان کے مارکٹ میں بہت زیادہ سپیس ہے تو جس کی وجہ سے یہ کم سرمائے کے ساتھ تو شروع کرنے کے لئے آپ انتخاب کر سکتے ہیں اس میں ذاتی نگہ داشت اور آپ کو جو جس طرح پتا ہے عبضانی صحت کی سنتیز سے ترقی کرنا والے ایک شعبہ ہے اور شیمپو ہیئر کریم اور جراسیم کشہ جویات کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کم سرمائے کاری کے ساتھ آپ سوٹے پیمانے پر پیداوری یونٹ قائم کر سکتے ہیں اور اپنے مقامی مارکٹ کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں آپ اپنے مصنوعات کو مقامی سٹورز آن لائن پلیٹ پام اور گرگر فروغ کی ذریعے بیچ کر شروع کر سکتے ہیں وقت اور مناسب انتظام کے ساتھ آپ اپنے گروبار کو بڑھا سکتے ہیں اور ایک بڑے بازار کی بنیاد تک پہنچ سکتے ہیں چوٹے پیمانے پر پیداوری یونٹ قائم کرنے کے لئے بہت سرمائے کی ضرورت اس میں نہیں ہے آپ اپنے مصنوعات کو مکس کرنے بھیک کرنے لیبل کرنے کیلئے قرائے کی جگہ اور گنیادی سامان سے آپ شروع کر سکتے ہیں پیداور کی عمل پروڈکشن کا جو عمل ہے اس میں آپ کی مدد کیلئے آپ کارکنوں کی خدمات بھی آپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں مصنوعات کی تیاری کیلئے درکار جو خام مال ہے مارکٹ میں آسانی سے دستیاب ہے اور نظر بطن سستہ ہے پھر جو ہے مارکٹنگ اور سیلز کی بات ہے مارکٹنگ اور سیلز کسی بھی کاروبار کے اہم پیلو ہے اور آپ کو اس شعبے میں وقت اور محنت لگانے کی ضرورت ہے آپ ایک مضبوط برانڈ ایمیج بنا کر اپنے مقام مارکٹ میں اپنی مصنوعات کے بارے میں بیدا کر کے شروع کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مصنوعات کی نمائش اور زیادہ سامین تک زیادہ لوگوں تک کلائنٹ تک پہنچنے کے لئے مقامی تجارتیں میلو اور نمائش میں آپ حصہ لے اور اپنے برانڈ کو متعارف کریں پاہر میں اشیم پو ہیر پیم اور جراسن کش سپریے کی تیارے میں کاروبار شروع کرنا ان لوگوں کیلئے قابلیہ ملپشن ہے جو کم سرمایہ کے ساتھ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں مناسب بنصوبہ بندی اور انتظام کے ساتھ آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں اور ایک بڑے بازار کے بنیاد تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ کے منصوبے کے ساتھ گوڈ لک جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر دعو میں آدھ رکی شکریہ